مولانا سنواللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ برسغیر ہندو پاک کے ایک مشہور علم دین مفسر قرآن محدث موررخ صحافی مقرر اور کئی مارکت العارہ کتابوں کے مصنف تھے آپ کو فاتح قادیان سردار اہل حدیث شیر پنجاب اور مناظر اسلام وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے مولانا سنواللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ جمعیت علمہ ہند اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے اسی طرح آپ دار العلوم ندت العلمہ کی بنیاد کی شروعاتی میٹنگوں میں بھی شریک تھے یہی نہیں بلکہ آپ نے ہندوستان کے آزادی میں بھی زبردست کردار ادا کیا اور ساتھی عظیم علمی خدمات بھی انجام دیں مولانا سنواللہ عمر سری جون اٹھارہ سو اڑسٹھ عصوی کو ہندوستان کے شہر عمر سر میں پیدا ہوئے کم سنی میں والدین کی مفارقت کا غم سینے سے لگانا پڑا سات سال کے تھے کے والد اور چودہ سال کی عمر میں والدہ کے شائع شفقت و محبت سے محروم ہو گئے ابتدائی تعلیم عمر سر ہی میں حاصل کی اس کے بعد حصول علم کیلئے دلی آگئے اور محدث وقت میاں سید نظیر حسین دہلوی رحم اللہ سے صحیحین کی کتابیں پڑھیں اس کے سات سات حصول علم کیلئے متحدہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا جن میں دلی وزیر آباد کانپور اور دیوبند وغیرہ شامل ہیں انیس سو دو عصوی میں مولوی فازل کا امتحان پاس کیا اور پنجاب یونیشٹی سے اس کی سند حاصل کی آپ کے آسادزہ میں سید نظیر حسین دہلوی حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اور شیخ الہن محمود الحسن دوبندی جیسی نام اور شخصیات کا نام آتا ہے تعلیم سے فراغت پا کر چھ سال مدرسہ تعدل السلام امرت سر اور اس کے بعد دو سال مالیر کوٹلا میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دیں پھر واپس امرت سر لوٹ آئے تدریس کے بعد تصنیف تعلیف کے ساتھ ساتھ مناظرے میں بھی مشغول ہو گئے اس وقت ہندوستان میں عیسائی، آریہ سماج، سناتن دھرم اور مرزائی وغیرہ متعدد مذاہب باطلہ موجود تھے جو دن رات اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ نے ہر محاذ پر ان مذاہب باطلہ کا مقابلہ کیا اور کئی کتابیں بھی تصنیف کی چنانچہ آریوں سے آپ کے مشہور مناظرے ہیں مناظرہ دیوریا، مناظرہ لاہور، مناظرہ جبلپور، مناظرہ امریسر، مناظرہ لاہور، مناظرہ امریسر، مناظرہ حیدر آباد وغیرہ مناظرہ نگینہ زلہ بجنور یہ ایک تحریری مناظرہ تھا جو پانچ جون انیس سو چودہ عصوی سے چودہ جون انیس سو چودہ عصوی تک چلا یہ مناظرہ علماء دیبند کی تحریک پر زلہ بجنور میں ہوا تھا اس مناظرے میں مولانا صلی اللہ کے استاذ شیخ الہند محمود الحسن اپنے رفقہ کے ساتھ شریک تھے اس مناظرے میں اہل اسلام کی طرف سے مولانا صلی اللہ مقرر ہوئے آریہ کی طرف سے ماشٹر آتمارام، پنڈٹ کرپا رام اور لالا وزیر چند مناظر تھے تیسرے دن پنڈٹ کرپا رام اور لالا وزیر چند نے راہ فرار اختیار کر لی اور پانچویں دن ماشٹر آتمارام بھی فرار ہو گئے اس مناظرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس فتح کے اثر سے کئی ہندووں نے اسلام قبول کیا یہ مناظرہ کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے اسی طرح عیسائیوں سے مناظرے مناظرہ حشیارپور، مناظرہ گجرانوالا، مناظرہ لاہور بغیرہ مشہور ہیں جہاں تک مناظرہ لاہور کا تعلق ہے تو یہ مناظرہ 1914 کو لاہور میں عیسائی مناظر پادری جوالہ سنگھ سے ہوا تھا اس میں عیسائی مناظر نے اپنی شکشت کو قبول کیا اور ایک پورا عیسائی خاندان مسلمان ہو گیا جہاں تک مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیفات و تعلیفات کا تعلق ہے تو آپ نے مختلف موضوعات پر 190 کے قریب کتابیں لکھی ہیں جن میں مشہور ہیں تفسیر سنائی، آپ نے 895 سوئی میں تفسیر سنائی کی جلد اول لکھ کر شائع کروائی تھی اور آخری جلد 1931 میں یعنی 36 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی یہ تفسیر آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن عربی زبان میں مطبو مذکورہ تفسیر میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعہ کی گئی ہے برحان التفاصیر پادری سلطان محمد خان پال نے سلطان التفاصیر کے نام سے کتاب لکھی جس کا سلسلاوار جواب مولانا صنعال عمر سری نے اپنے اخبار اہل حدیث میں دیا یہ سورہ بقرہ کے سولہ رکوع کی تفسیر پر مشتمل ہے جس میں پادری کی باطل یاوہ گوئیوں کا مسکت جواب دیا گیا ہے اسلام اور مسیحیت عیسائیت کی تین کتابوں دین فطرت اسلام ہے یا مسیحیت مسیحیت کی عالمگیری اور تیسری کتاب توضیح البیان فی اصول القرآن کے جواب پر مشتمل ہے حق پرکاش سوامی دیانان سرستی نے اپنی کتاب ستیارت پرکاش کے سلحمی باب میں قرآن کریم پر ایک سو انسٹ اعتراضات کیے جس کے جواب میں مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی مقدس رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر مبنی بدنامے زمانہ کتاب رنگی لا رسول لکھی گئی جس کے جواب میں مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے مقدس رسول نامی کتاب لکھی اس کے علاوہ آپ ہفتروزہ اہل حدیث کے نام سے ایک رسالہ بھی شائع کیا کرتے تھے جو ہر خاص و عام میں معروف تھا اسی طرح جماعت اہل حدیث کی ترقی اور ترویج میں مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے ایک اہم کردار ادا کیا برسغیر میں جماعت اہل حدیث کو منظم اور فعال بنانے میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں چنانچہ مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کی جماعتی خدمات کو اکابر علماء حدیث نے تسلیم کرتے ہوئے دو اکتوبر انیس سو اکیس اسوی کو مسجد مبارک متصل اسلامیہ کالوج لاہور میں ایک اہم اجلاس بلایا جس میں متفقہ طور پر آپ کو سردار اہل حدیث منتخب کیا گیا آپ تاحیات کان فرنس کے ناظم عالی اور سردار اہل حدیث رہے ہندوستان کا یہ مشہور عالم دین مناظر، مصنف، مفسر اور مجاہد آزادی پندرہ مارچ انیس سو ارتالیس کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اللہ تعالی مولانا صلی اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائیں آمین موسیقی